حضرت صاحب عالم باسوائی سے انہوں نے سوال کیا ہے کہ مسلمانوں کے لیے بینک سے جو پیسہ زیادہ ملتا ہے بیاج کے طور پر اس کا لینا استعمال کرنا کیسے ہے اور ایک مولوی جو کی انام اللہ نام کا ہے مولانا انام اللہ کوشامی سے وہ کہتا ہے کہ بینک کے سودھ کی رقمیں جس کو بیاج کہا جاتا ہے اللہ تعالی نے اس کو حرام فرمایا ہے قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے کہ اللہ نے خرید و فروغت کی نفع کے رقم کو حلال فرمایا اور سودھ کو حرام فرمایا ہے اس لیے بیاج جو سودھ کی رقم جائز نہیں ہے ہاں علماء کرام نے صورت نکالی ہے کہ اس رقم کو بینک میں یوں ہی نہ چھوڑا جائے بلکہ اس کو بینک سے نکال لیا جائے اور کسی غریب محتاج اور ضرورت مند کو دے دیا جائے دینے والا اس سے ثواب کی امید نہ رکھے واللہ تعالی علم بسوا محمد انام اللہ حضرت جواب انایت فرما دے یہ عجیب بات ہے کہ جس کے حرام ہونے پر وہ قرآن کی آیت پیش کر رہا ہے اسی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ علماء کرام نے یہ صورت نکالی ہے تو اس کو بینک میں نہ چھولا جائے بلکہ نکال کر کسی غریب کو دے دے ہاں اب اس سے کوئی پوچھے کہ یہ تو بالکل ایسا ہی ہوا جیسے کوئی کہے کہ سراب کو سراب کھانے میں نہ چھولا جائے بلکہ اس کو خرید کر کسی غریب کو دے دیا جائے سراب حرام ہے لہذا سراب کو خود پینا تو نہ جائے جو حرام ہے لیکن خرید کر اگر اس کو اور سراب کھانے میں نہ چھولا جائے اس کو خرید کر اگر کسی غریب کو دے دیا جائے سواب کی نیت نہ کی جائے تو اس کو پینا جائے یہ تو بالکل ایسا ہی ہوا جسے کوئی آدمی یہ کہے کہ سور کو سور کھانے میں نہ چھوڑا جائے بلکہ اس کو خرید کر کسی گریب کو دے دیا جائے خود نہ کھایا جائے تو اس سے پوچھا جائے کہ جب تو بین کے زائد پیسے کو حرام سمجھتا ہے تو جس طرح وہ تیرے لئے حرام اسی طرح گریب کے لئے حرام ہے کیا کوئی بھی اقل مند اور معمولی سے اقل لکھنے والا یہ کہے گا کہ شراب اپنے لئے پینا حرام ہے کیونکہ قرآن میں اس کو حرام کہا گیا ہے لہذا شراب پینا حرام ہے مگر اس کو شراب کھانے میں نہ چھوڑے لے کر کسی گریب کو دے دے اب گریب پی لے تو جائز ہے کوئی بھی اقل مند معمولی سے اقل لکھنے والا بھی ایسا کہے سکتا ہے تو یہ جن کو علماء کرام کہہ رہا ہے وہ علماء کرام نہیں ہیں وہ علماء سیطان ہیں ہم کو کسی کے نام نصب سے کوئی گرز نہیں ہے حکم سرہ سب کے لئے عام ہے وَإِنْعَمُ اللَّهُ وَيَا عِسَانُ اللَّهُ اس سے کوئی بحث نہیں ہے اور یہاں پر صحیح مسئلے کی تفصیل جو ہے آپ نے طلب کی ہے تو میں اس کو سناتا ہوں کہ سودھ کسی سے بھی لینا جائز نہیں جیسا کہ ارشادِ ربانی ہے وَهَرْ رَمَرْ رِبَا یعنی اللہ نے سودھ کو حرام فرمایا نہ اس میں مسلم کی قید ہے نہ حربی کی اور نہ دارو الاسلام کی البتہ کافر حربی سے کوئی مال ہاتھ آئے اگر سے عقد فاسد کے ذریعہ ہو تو مال ہلتِ اصلیہ کی بنیاد پر حلال ہوگا اور سودھ نہ ہوگا یہ نہیں کہ سودھ ہے اور حلال ہے بلکہ یہ کہ سودھ نہیں ہے اس لئے حلال ہے حدیث شریف میں ہے لَا رِبَا بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْحَرَبِي یعنی مسلم اور حربی کے درمیان سودھ نہیں ہوتا تو کیا قرآن کی آیت یہ انام اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سمجھ لیا ہے کہ اپنے مولمیوں کا حوالہ دیتا ہے اور سنیے کہ اور کیوں کر سودھ ہو جبکہ سودھ کے لئے اسمتِ بدلائن شرط ہے جیسا کہ تحتاوی علی الدر میں ہے سرط الربا اسمت البدلائن یعنی جو ہے تو سودھ کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کی بدلائن کا مال معصوم ہونا اور کافر حربی کا مال معصوم نہیں لہٰذا وہ سودھ نہیں اور ہندوستان کے کفار حربی ہیں لہٰذا ان سے جو رقم ان کی خوشی سے دستیاب ہو جبکہ غدر اور فریب دھوکہ دھڑی وغیرہ نہ ہو اگرچہ وہ سودھ کہہ کر دے مگر جب لینے والا سودھ سمجھ کر نہ لے تو جائز ہے اور سودھ سمجھ کر لینا جائز نہیں اچھی طرح یاد رکھنا ہے دلے مختار جو دیوبندی اور سنی دونوں موطبر کتاب مانتے ہیں فکر میں اس میں ہے فیحلو برزاہو مطلقا بلا غدرین یعنی جو ہے کافر حربی کا مال مطلقا بغیر کسی غدر دھوکہ دھڑی کے لینا جائز ہے اور بحر الرائق وہدایہ وغیرہ میں ہے لینہ مالہم غیر معصوم فبعی طریقین اخذہو المسلم اخذہ مالا مباہن مالا یکن غدرا یعنی کافر حربی کا مال معصوم نہیں تو جس طریقے سے بھی مسلمان اسے حاصل کرے تو یہ ایک مال مباہ ہے اگر اس میں غدر اور دھوکہ نہ ہو اس مسئلے کی مزید تفصیل دیکھنا ہو تو فتاوہ عمجدیہ جل گسوم صفحہ نمبر دو سو سولہ اور دو سو بیس پر اور فتاوہ رزویہ کے صفحہ نمبر فتاوہ رزویہ کے ربا کے بیان میں آپ اس مسئلے کو دیکھ سکتے ہیں جس میں آلہ حضرت امام اہل سنت علیہ الرحمنہ اس کو تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا ہے اور یہ مسئلہ فتاوہ رزویہ قدیم جل گھنمبر سات صفحہ نمبر ایک سو سترہ پر تفصیل کے ساتھ موجود ہے ان دونوں کتابوں میں دیکھا جا سکتا میں نے مسئلہ بھی بتا دیا اس کی وضاحت بھی کر دی اور اس کی علت اور اس پہ مطبر کتابیں جو سنی وحابی دونوں کے نزدیک مطبر مانی جاتی ہیں سنی دوبندی کے ہاں ان کا حوالہ بھی پیش کر دیا ہے اب اس کے بعد بھی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بائنگ میں نہ چھوڑے لے کر کسی کو دے دے تو اس سے یہ پوچھو کہ جس چیز کا تیری لیے کھانا حرام ہے اس کو گریب کا کھانا کیسے جائز ہو گیا